ایک بڑی کانٹرول سے اٹھی ہے وہ کانٹرول سے اس طرح کی ہے پولٹیکل پیچر کی ہے کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جمع کشمیر کو راجی کا درجہ واپس اگر دیا جائے گا لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ کچھ ایمینڈمنٹس کے ساتھ اور خاف سٹیٹھوڈ جس کے ہم بات کریں مین پاورز سنٹر کے پاس اور کچھ پاورز ٹرانسپر کے جائیں گے جو کشمیر اس پر تاریخ ہمیں کرانے کل کہا ہے کہ وہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے جمع کشمیر کے اندر جو یہاں کے حالات ہیں جو یہاں کی پرستیتیاں ہیں چونکہ یہ بارڈن سٹیٹ ہے بڑے مشکل دور سے جمع کشمیر پچھلے پینتی سالوں میں گزرا ہے پچھلے پینتی سال میں جمع کشمیر نے تباہی کے منظر دیکھے ہیں دو ہزار چودہ کے بعد جب سے کیندر میں مانیہ پردھان منطری موڈی صاحب کی ذرکار آئی ہیں موڈی صاحب کی محنت اور پریشرم مانیہ گرہ منطری عمیت شاہ صاحب کی محنت اور پریشرم کے چلتے جمع کشمیر کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں پھر بھی بارڈر کے اس پار سے دشمن یہ کوشش کر رہا ہے کہ جمع کشمیر کے آمن شانتی اور خوشحالی میں گھلر ڈالنے کی ساجش ہو رہی ہے اسی لیے جو جمع کشمیر میں نئی چنی ہوئی سرکار جس نے ابھی شپت لی ہے میرا ماننا ہے کہ کچھ ویشیوں پر ابھی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے آپس میں بیٹھ کے چرچہ کر کے ڈسکشن کے بعد کوئی بھی بڑا فیصلہ لینا چاہیے جلد بازی میں اور ہر بڑا ہٹ میں جمع کشمیر کے سبند میں لیا گیا کوئی بھی فیصلہ بھویشی میں گھاتک ہو سکتا ہے ہم نے خود دیکھا کہ کس پرکار جمع کشمیر میں شپت لینے کے فوراں بعد آتنک وادیوں نے گاندربل زلک کے سو نمر علاقے میں ایک بڑی آتنک کی گھٹنا کو انجام دیا اور پھر سے کشمیر کو لہولوہان کیا گیا ہے لگاتار یہاں ساجشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ جمع کشمیر کو لہولوہان کیا جائے اسی لیے جہاں تک راجے کا درجہ سٹیٹ ہڈ کا مسئلہ ہے یا یوٹی کا مسئلہ ہے یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے یہاں کی جو چنی ہوئی سرکار ہے شریع عمر عبداللہ صاحب اور مرکز کی جو حکومت ہے کے اندر سرکار آپس میں بیٹھ کے چرچہ کر کے لوگوں کے حط میں عوام کی بہتری کے لیے کیا ہے لوگوں کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے سرکاریں تب چلیں گی ڈیولمنٹ تب اچھے سے ہوگا جب یہاں امن و امان خوشحالی اور شانتی ہوگی اور جب یہاں آتنکواد الگاواد اور حالات خراب ہوں گے تو لوگوں کو مشکلات آئے گی بڑی مشکل سے موڈی صاحب نے محنت کر کے امیت شاہ صاحب نے یہاں کہ حالات ٹھیک کیے ہیں اور اس لیے جمہو کشمیر کی سنسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے کسی بھی پرکار کا کوئی نرنے پالیسی میٹر وہ ہڑ بڑا ہٹ میں اور جلدبازی میں اس پر کوئی فیصلہ یا اس پر کوئی بیانبازی نہیں ہونی چاہیے سنسٹیوٹی